36 گڑھ کے سب ہی سٹوڈنٹ کے لئے اس وقت کی بہادی امپورٹنٹ جو ہے جانکاری بیگ بریکنگ نیوز جو ہے اپڈیٹ سام سبھی کے لئے نکل کر آ رہے دیکھیں 36 گڑھ میں چونہوی گھوشنہ کی سوروات جو ہے ہو چکا ہے چونہوی گھوشنہ کی سوروات سے آپ سب ہی سٹوڈنٹ کو فائدہ ملنے والا ہے دیکھیں 35 سے 30 دن میں آپ کا جو ہے ایکزام سو جاتا ہے اور بہت زلدی موڈال آنسار اور ریزلٹ بھی ڈکلیئر ہو جاتا ہے اور جتنے بھی بھرتی پریکشہ روگی ہیں ان سبھی بھرتی پریکشہ کے پرنام بھی آپ کے جاری ہونے والا ہے تو 36 گڑھ میں لاکھوں ہزاروں سٹوڈنٹ کے چہرے پر جو ہے چمک آ چکا ہے کیونکہ 36 گڑھ میں 58% آرکشن پر بھرتی کرنے کے لئے سپریم کورٹ نے نردے زی دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ 36% آرکشن کا جب تک معاملہ چر رہا ہے اس سے پہلے اگر آپ جو ہے انٹھاؤن پرسنٹ آرکشن پر جو ہے بھرتی کر سکتے ہیں تو آپ سبھی کے لئے بہت ہی اچھی جو ہے گوڈ نیوز ہیں بریکنگ نیوز ہیں تو آپ سبھی کو یہی میں بولنا چاہتا ہوں کہ ایک کے بعد ایک جو ہے آپ سبھی کے لئے کافی اچھی اپ ڈیٹس ہیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کے جو ہے ہر ایک ویبھاگ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے جو ہے سواستہ ویبھاگ میں جو ہے سترہ شو بیانوے پدو پر جو ہے سب سے بڑی بھرتی جو ہے ہونے والا ہے تو یہاں سواستہ ویبھاگ میں جواب کرنا چاہتے ہیں تو سترہ شو بیانوے پوشٹ ہے جو ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سال آپ کے جو ہے کمردہ اور جانجگیر شاپا میں نئے میڈیکل کالیج کھولے جا رہا ہے اس میں جو ہے ہر ایک میڈیکل کالیج میں آٹھ سو چانوے آٹھ سو چانوے آنے کے ٹوٹل آل اوور اگر ہم بات کرے تو سترہ شو بیانوے نئے پوشٹ ہیں جس میں پیرامیڈیکل اسٹاپ کے ہیں نرسنگ کے ہیں لیب اٹینڈنس کے ہیں لیب ٹیکنیشنز کے ہیں ایکسری ٹیکنیشنز کے ہیں اور فارمسیسٹ کے جاب ہیں سائے گریٹ 3 کے جاب ہیں وہاں شالک کے جاب ہیں بریتیا کے جاب ہیں سبھی کے لئے وارڈ بائی کے لئے ہر ایک کے لئے پورا سواستوی بھاگ جو کام کرنے والے ورکرس رہتے ہیں جو سواستوی بھاگ کو سچارو رب سے سنچالیت کرتے ہیں چاہے وہ آپ کے ڈاکٹر ہو پیرامیڈیکل اسٹاپ نرسنگ لیب ٹیکنیشنز ہو وارڈ بائی ہو ہر ایک کے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ بھرتی ہیں آپ کو میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ کب آپ کی زندگی بدل جائے کب آپ کی قسمت پر لڑ جائے یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے سب کچھ آپ کے محنت کے اوپر آپ کے کام کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا تو جب آپ کام کروگے تو آپ کو اسی کے اکارڈنگ جو ہے ریزلٹ ملتا ہے اسی کے اکارڈنگ جو ہے بہتر ریزلٹ ایک اچھا خاصا ریزلٹ آپ کو جو ہے دیکھنے کو مل جاتا ہے کیونکہ بینہ محنت کی ہے تو کچھ بھی نہیں ملتا جتنا زیادہ محنت کروگے جتنا زیادہ پڑھائی کروگے جتنا زیادہ پارڈوہ کروگے پریپریسنز کروگے شفلتائیں بھی اتنے ہی مل پائے گی کامیابیاں بھی اتنے ہی مل پائے گی اگر ہم صرف کامیابی کی شپنیں دیکھیں تو کامیابیاں نہیں مل پائے گی کامیابی کے سپنے مت دیکھوں اس سپنوں کو پورا کرنے کے لئے جو ہے محنت کرنا جروری ہے جتنا زیادہ تم محنت کروگے جتنا زیادہ تم پڑھائی کروگے اتنے ہی زیادہ تمہیں کامیابی مل پائے گا اتنے ہی زیادہ تمہیں شخصے اتنے ہی زیادہ تمہیں شہورت جو ہے مل پائے گا اگر اس وقت آپ کامیاب نہیں ہیں اس وقت اگر لوگ آپ کا مجاگ بنا رہے لوگ آپ کے اوپر ہنسریں کوئی بات نہیں کوئی دکت نہیں ایک دن آپ کا بھی سمایا گیا ایک دن آپ کا وقت جرور بدلے گا کس تو لوگ بولتے ہیں لوگوں کا کام ہوتا ہے کہنا جو لوگ اپنی زندگی میں خود کچھ نہیں کر پاتے وہی لوگ تم سے یہ سونسے ہیں کہ یہ بھی کچھ نہیں کر پائے گا اپنی زندگی میں میں جس طریقے سے میں آگے بڑھنے کے لئے محنت کر رہا ہوں یہ اب نہیں بڑھ پایا تو اس کی بھی زندگی جو ہے آگے بہتر نہیں ہو سکتا ایسا انہیں بھی لگتا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں اگر آپ محنت کرو گے اگر آپ تیاری کرو گے ہارڈ وقت کرو گے ڈیڈیکیشنز کے ساتھ پریپیشنز کرو گے تو اتنی زیادہ آپ کو کامیابیاں اتنی زیادہ شفلتا ہیں اتنی زیادہ شہرت آپ کو جو ہے مل لے گا سب کچھ آپ کے اوپر ہی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کام کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے محنت کے اوپر ہی ڈپینڈ کرتا ہے تو میں آپ کو یہی بولنا چاہتا ہوں آپ کو اچھے سے ورک کرنا ہے اچھے سے تیاری کرنا ہے جتنا زیادہ خوش ہے کہ اتنا محنت کرنا ہے اور محنت کرنے سے ہمیں جو ہے کبے بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم محنت نہیں کریں گا اور ہمیں سفلتا مل جائے گا یہ چیزیں بالکل نہیں ہوتا آپ کے محنت کے اوکورڈنگ آپ کے کام کے نوروک آپ کو جو ہے بیشٹی ڈیزیلٹ جو ہے ملتا ہے تو اس سمجھ جو ہے بہت ہی اچھی جو ہے گوڈ نیوز ہیں بریکنگ نیوز ہیں اور خوشی کی لہار ہے چناوی لہار ہے اور ساتھ میں جو ہے پہتہالیس ہجارہ انیمیت کرمچاری جی ہم چھتیس گھر سرکار مانی سریموک کے مندر بھوپیز بھگیل جی کے دوارہ جتنے بھی کام کیا جا رہے ہیں بہت ہی اچھے کام کیا جا رہے ہیں آج تک کے جو ہے اتنے اچھے کام نہیں ہوا ہے تو یہ گریبوں کی شرکار یوہوں کی شرکار ہیں اور بھوپیز شرکار جانتی ہیں کہ یوہ کس طریقے سے پریشان ہے اور اسی کو لے کر انہوں نے جب آج ہیتر پرشنٹ آرکشن سنسودھن ویدھیگ بل پر جو ہے راج جاپل کے دوارہ ساکچن نہیں کیا جا رہا وہ سپریم کورٹ میں بھی گیا کہ جتنی زلدی ہوشے کے اپڈیٹس آئے جتنی زلدی ہوشے کے جو ہے بھرتیاں نکل کرا سکے تو اس کے ساتھ پیتالیس ہجار انیمیت کرمچاری جو الگ الگ بھی بھاگوں میں کام کرتے ہیں سنویدہ کے پوشٹ پر جاپ کرتے ہیں تو پیتالیس ہجار انیمیت کرمچاریوں کو جو ہے سنویدہ سے ریگولر کرنے کی ریگولر کرنے کی تیاری میں مانی شریموک کے منتری بھوکیز بھگیز کا شرکار ہیں اور دو تین بار اس کے لئے کہا بھی گیا ہے اور دو دین بار جو ہے اپڈیٹس بھی آیا ہے اور انہوں نے سمبودھین میں بھی کہا گیا ہے اور قریبا جو ہے جب پیتالیس ہجارہ نیمیت کرمچاریوں کو جو ہے ریگولر کیا جائے گا تو ایک سال کا جو کاری بھار کا جو خرچ ہوگا جو جاہیڑ سے بات ہے جب اس کو سویدہ سے ریگولر کیا جا گا تو ان کا سیلیری بھی بڑھے گا سیلیری بھی جو ہے انکریز ہوگا تو ایک سال کا لگ بھگ جو ہے سات سو سے آٹ سو کروڑ روپے کا جو ہے خرچ ہونے والا ہے تو جو بھی سٹوڈنٹ پرپریسنز کر رہے ہیں جو بھی سٹوڈنٹ ہارڈ وقت کر رہے ہیں ہم آپ کو یہی بولنا چاہتا ہوں اچھے سے تیاری کیجئے اچھے سے ہارڈ وقت کیجئے جتنا زیادہ آپ تیاری کروگے جتنا زیادہ ہارڈ وقت کروگے شفلتا ہے جو ہے اتنے ہی مل پائے گا کامیابیاں بھی اتنے ہی مل پائے گا کامیابیاں تب ہی ملتی ہیں جب ہم محنت کرتے ہیں بینہ محنت کیے تو کسی بھی پرکار کی کامیابیاں بینہ محنت کیے کسی بھی طرح سے لچھے پرابت نہیں ہوتا کسی بھی پرکار کی سب سے جو ہے نہیں مل پاتا تو آنے والے سمیہ میں آپ سے بھی کے لئے کافی اچھی اپ ڈیٹس ہیں ساتھ میں جو ہے بجلی بھی بھاگ میں بھی بھرتی ہونا ہے اور پولیش بھی بھاگ میں بھی بھرتی ہونا ہے اور جو اس آئی بھرتی پر رکشہ کے 975 پدوں کے لئے جو سب انسویکٹر کے سب انسویکٹر سبیدار پلاٹون کمانڈر اپنی رکشہ کے اگزامز ہونا ہے اس کے لئے پریلیمز اگزامز ہو چکا ہے پریلیمز کا موڈالانس آ چکا ہے ریزیلٹ آ چکا ہے لیکن ابھی تک جو ہے میں اس کا کسی بھی طرح سے اگزامز کا ڈیٹ نہیں آیا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ڈیٹ نہیں آئے گا آپ کے لئے کچھ ہی دن کا آپ کو ویٹ کرنا ہے کچھ ہی شمہ کا اس کے بعد جو ہے پریپیئر کروگے جتنا زیادہ پریپریشنز کروگے پڑھائی کروگے آپ کا سیلیکشن جو ہے اتنے ہی اتنے ہی اچھے طریقے سے جو ہے ہو پائے گیا تو آپ کو یہی میں صلاح دینا چاہتا ہوں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ وقت بدلتے اور شمہ بدلتے بلکل شمہ نہیں لگتا آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے اور کبھی بھی پریشتی آپ کے انوروپ بلکل بھی نہیں ہوتا آپ یہ سوچو گے کہ پریشتی میرے انوروپ ہوگا بلکل نہیں زندگی میں اتار چڑھا پرشانیاں تو آتے رہتے ہیں تو آتے رہتے ہیں لیکن زندگی میں وہی انسان آگے بڑھتا ہے جو ہر ایک پرابلمز کو جتنے زیادہ ان کے لائے میں سیچویسنز پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں ان سبھی پرابلمز کو ان سبھی پرشانیوں کو فیس کر کے آگے بڑھتا ہے وہی انسان کامیاب ہوتا ہے کوئی بات نہیں اس وقت آپ بہت زیادہ پرشان ہیں ڈپریشن تو کوئی بات نہیں ایک سمعی یہ سبھی چیزیں صحیح ہو جائے گا بس وقت چاہیے وقت بدل دے بلکل وقت نہیں لگتا آج جس کے پاس وقت ہے خوش شکت ہے کہ آج ان کے پاس وقت ہے کل وہ وقت آپ کا آ جائے گا یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے سب کچھ آپ کے رشن نیم پھر نہیں ملے والا تو آنے والا سمع جو ہے آپ کا ہی ہوگا بس آپ کو پریپریشنز کرنا پریپریشنز کرنے سے ہمیں کبھی بھی نہیں روکنا ہے نون سٹاپ نیور گیو اپ اور کبھی بھی ہار نہیں ماننا ہے کیونکہ زندگی میں آگے وہ نہیں بڑھتا جو جنہیں ایک بار دو بار فیلیر مل گئے زندگی میں آگے وہی بڑھتا ہے جو جسے دس بار بھی فیلیر ملتا ہے نا فیلیر وہ فیل ہو رہا ہے فیل ہو رہا ہے لیکن اپنے آپ پہ ایک انرجی بوشٹ کرتے ہیں کہ ہاں مجھے آگے بڑھنا ہے کچھ کرنا ہے آگے بڑھنے کے لئے پھر سے پریپریشنز کرتے ہیں وہی انسان آگے بڑھتا ہے اس لئے نیور گیو اپ شروع تھائنگ کیو آپ لوگوں کا اسی طریقے سے پیار اور سپورٹ بنا رہے ہیں اور چھتیس گھر میں بہت اچھی اپ ڈیٹس ہونے والا ہے تو آئی خوب آپ لوگوں کو ویڈیو سچا لگا ہو ویڈیو سچا لگا ہو پسند آئے ہو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نیا ہے تو پلیس چینل کو سب بسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل نوٹیفکیشنز کو بھی آن کر کے رکھ لیجئے ویڈیوز کو جتنا ہو سکے اپنے فیملی میں دوستوں میں شیئر کیجئے سو تھائیں کیوں بس اپنا سپورٹ بنا رکھے آپ لوگوں کے سپورٹ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں سو تھائیں کیوں آپ لوگوں کا ایک دن آپ کی زندگی جرور بدلے گا